ادھار کا بل اسی ہاؤس نے پارید کیا تھا آج ایک سو تیس کروڑ کے دیش میں ایک سو تیس کروڑوں کے پاس ادھار ہے ہاں مجھے معلوم ہے آپ کے پاس نہیں آپ نے اس کو والنٹر نہیں نہیں لیا یہ مجھے معلوم ہے اور یہی اس لوگتنطر کی مجبوطی بھی ہے کہ آپ کا سممان کیا گیا ہے میڈم آج ادھار کے قارن جو ہم لوگ نے جندھن ادھار اور موبائل کو جوڑا تو جان کر پرسنتہ ہوگی کہ ابھی تک دیش میں نبے ہجار کروڑ روپے بچے ہیں جو بچولیے کھا جائے کرتے تھے آدھار کی تاریف سویم ورلڈ بینک نے کی ہے آئی ایم ایف نے کی ہے باقی دنیا کے دیش کے لوگ بھی اور آدھار ایک ہندوستان کی ٹیکٹالوجی ہے بلکل لو کاسٹ اور سیف ہیں مانیے اپادر جی کچھ لوگوں نے آدھار کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد انہیں نے کئی طرق دیئے تھے اور سپریم کورٹ نے ایک جنٹمنٹ دیا پرائیویسی کا آرٹکل ٹوئنٹی ون کا اور دوسرا دیا انہوں نے آدھار کے بارے میں آدھار کے بارے میں اس کی آدھار کو بیجنس ہے مطلی مطابدی for your kind information i am only reading the main portions of the judgment اوستحابتی جی میں نرنے سے پڑھ رہا ہوں the architecture of آدھار as well as the provision of the آدھار act do not tend to create a surveillance state یہ نمبر ایک دوسرا ماننے اس صحابتی جو نے کہا کہ گریبوں کو جو کلیانکاری یوچنہ کا لاب مل رہا ہے وہ سیکشن سیون کے انترگت بہت ہی اچیت ہے اس سے گریبوں کا ساماجیت نے آئے مجبوط ہوا ہے آدھار کے طرح یہ بھی انہوں نے کہا تیسری بات کہیں انہوں نے آدھار سرف لیجیٹیمیٹ سٹیٹ ایم ویچ کن بی ڈیسنڈ فرم دی ایک اور سٹیٹمیٹ آبجیکٹ اور ماننی اس صحابتی جو سب سے بڑی بات سپریم کورٹ نے کہی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں آدھار ایک میٹھ تا کونسپٹ آف لیمیٹیڈ گورننٹ گوڈ گورننس آن کونسیوشنل ٹرسٹ لیکن انہوں نے دو تین باتیں ہمارے نردیش دیا ہے اگر ٹیلی فون کی سیواؤں میں اگر منی لانڈرنگ بینکنگ کے معاملے میں آپ اس کا اپیوگ کرتے ہیں تو کانون لے آئیے دوسرے انہوں نے کہا اگر بچے آدھار کے انترکت آتے ہیں تو ماتا پتہ کا کلچن چاہیے تیسرا بچے جب میجر ہو جائیں تو ان کو اہدکار بیننا چاہیے کہ اس سے وہ باہر نکل سکتے ہیں چوتھا انہوں نے کہا کہ آدھار کے ابھاؤں میں کسی کو کلیانکاری یوجنا سے بنچت نہیں کیا جانا چاہیے پانچ بات انہوں نے کہی مانیو سوا پتی جی جو بہت مہتپون ہے کہ اگر موبائل فون کے لیے یا بینکنگ کے لیے آدھار کی سوا کو اپیوگ کرے تو وہ منڈیٹری نہیں ہو یہ انہوں نے مہتپون باتیں کہی ہیں اور پرائیویسی کی چنٹا کی بات بھی انہوں نے کہی ہے مانیو سوا پتی جی ہم نے اس نئے بل میں دو چیزوں کا دھیان بکھا ہے ایک تو جو مانیے سپریم کورٹ نے کہا ہے اس نے دریش کام پالن کر رہا ہے اور دوسرا ہم نے جسسٹرکشنہ کمیٹی کے ایک ریپورٹ بنائی تھی جس میں ڈیٹا پرڈیکشن لاؤ کی بات ہوئی تھی تو ہم الگ سے لا رہے ہیں لیکن جسسٹرکشنہ جو سپریم کورٹ کے بہت ہی مانے ہوئی ریٹائر جج ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ آدھار ایکٹ میں دو تین پریورتن کریے نمبر ایک آدھار کی آثورٹی کو ڈیریکشن دینے کا ادھکار ہونا چاہیے for compliance by the people اور compliance نہیں کریں تو heavy penalty کی بات ہونی چاہیے چاہے وہ سرکاری ایجنسی ہو یا اردھ سرکاری ایجنسی ہو ہم نے اس میں پرادھان کیا ہے if the direction of آدھار is not compliant with one crore fine shall be imposed but that fine will be educated by an educated officer subject to appeal دوسری بات ہم نے کئی violation کا سجا کی period کو بڑھا دیا ہے تین سال سے آگے بڑھا ہے باقی کیا ہے اور اس بات کی ہم نے وشیش چنتہ کی ہے مانیور سواپتی جی کہ اگر کوئی mobile company یا کوئی banking company KYC کے روپ میں آدھار کا اپیوک کرتی ہے تو اس کو option دینا پڑے گا جو ہم regulation میں دیں گے کیا کیا آپ آدھار دے سکتے ہیں اپنا passport دے سکتے ہیں یا اور کوئی بھی اپنا authentication کا document دے سکتے ہیں تو کوئی آدھار بندھنکاری نہیں ہے آدھار is not mandatory یہ ہم نے کیا ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ آدھار کا اپیوگ صرف آدھار کے ادیش کے لیے کریں گے اگر آپ نے اس کا دروپیوگ بینا consent کے لیے کیا تو آپ کو heavy penalty اور criminal prosecution ہوگا تو یہ ہم نے پورا tough کیا ہے مجیتہ کا دھیان رکھا ہے the proposed amendment are in compliance with the supreme court judgment the proposed amendment are also in compliance of the suggestions of sirkishna committee to improve the architecture تو مانیو سواپتی جی میں لمبا بھاشن نہیں کروں گا یہ بل بہت ہی آدھار کے سسٹم کو مجبوط کرنے والا ہے privacy کے ادھکار کا سممان کرنے والا ہے اور آدھار کو بندھنکاری نہیں بنانے والا ہے اور authority کے power کو مجبوط کرتا ہے کہ کوئی بھی سنستہ چاہے وہ bank ہو یا سرکاری سنستہ ہو یا mobile سنستہ ہو اگر وہ آدھار کے جندرشوں کی avail نہ کرے گی سنستہ ہو